فلم کی شروعات ہوتی ہے اور ہم امریکن سولجرز کی کچھ گاڑیوں کو دیکھتے ہیں جو کی بہتی زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ اس ٹرک کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ہم اس ٹرک پر ایک اور کپل کی گاڑی کو بھی دیکھتے ہیں جو کی پتہ نہیں کس طرح سے اس ٹرک میں جا کر گھوچ جاتی ہے جس سے یہاں پر ایک بہتی بڑا بلاش ہوتا ہے جس سے وہ کنٹینر جس سے یہ لوگ بہتی سابدھانی کے ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہ اس ٹ نیچے گر جاتا ہے اور کھل جاتا ہے اور جو چیز اس کنٹینر سے باہر آتی ہے اسے دیکھ کر سبی لوگ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کوئی چیز نہیں تھی بلکہ ایک زندہ زومبی تھا یہ زومبی بہت زیادہ طاقتبر اور فرتیلہ تھا یہ اس ٹرک سے باہر نکلتے ہی پل بھر میں ان سبی سولجرز کو مار ڈالتا ہے لیکن یہ ان کی جان نہیں لیتا بلکہ یہ انہیں کاٹ کر خود کی ہی طرح زومبی بنا لیتا ہے اب یہ سبی زومبیز ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور ان ز حاصیت تھی کہ یہ زومبی ڈمب نہیں تھے بلکہ ان کا دماغ بہت زیادہ تیش تھا اور اب یہ سبی زومبیز لاز ویگس کو اپنا شکار بنانے والے تھے کیونکہ یہ سبی زومبی وہاں کے لوگوں کو کاٹ کر اپنی طرح ہی زومبی بنائیں گے اب ان زومبیز نے لاز ویگس میں اٹیک کر کے سبی لوگوں کو زومبیز بنا دیا تھا اب یہاں پر ہمیں لاز ویگس کے سولجرز کے ہیڈ اسکورٹ کو دکھایا جاتا ہے جب زومبیز نے ان کے دیش پر اٹیک کر دیا تو یہ سبی لوگ ان ہرانے کی بہت کوشش کر رہے تھے اسکورٹ اپنے پورے گروپس کے ساتھ ان زومبیز سے لڑ رہا تھا یہ زومبیز اتنے زیادہ طاقتور اور فاشت تھے کہ ان سے کوئی بھی بچ نہیں پا رہا تھا پورے کا پورا شہر ان کی چپیٹ میں آ چکا تھا سرکار نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ساری کوششیں ناکام ہوئیں اس لیے سرکار نے ڈیسائٹ کیا کہ پوری سٹی میں لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے تاکہ زومبیز کا وائرس سبھی لوگوں میں نہ فیل سکے اب اس لیے پورے ہی شہر کا سسٹم بدل چکا تھا خیر اب یہ سب ہونے کے بعد ہمیں پھر سے اسکورٹ کو دکھائے جاتا ہے جو کی پہلے آرمی میں ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ اپنا خود کا ایک ریسٹورنٹ چلا رہا ہے کیونکہ اس وائرس کی وجہ سے سبھی لوگوں کی جوبز ختم ہو چکی ہیں اب ایک دن اسکورٹ کے ریسٹورنٹ میں ایک امیر آدمی ہنٹر بلے آتا ہے جو کی آ کر اس سے باتیں کرنے لگتا ہے وہ اسکورٹ سے کہتا ہے کہ تم تو جانتے ہی ہو کہ گورمنٹ نے سبھی جگہ پر لوگ ڈاؤن لگا رکھا ہے اور جہاں سرکار زومبیز پر کنٹرول نہیں کر پائے گی وہ اس جگہ کو بلاسٹ کر دے گی اس لیے وہ اسکورٹ سے کہتا ہے کہ دیکھو تم تو مجھے جانتے ہی ہوگے میں ایک کسینو چلاتا ہوں اور میرے اس کسینو میں دو سو ملین ڈولر ہیں جو کی اس دیوار کے پاس ان زومبیز کے شہر میں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جن جن کی بلونگنگز اور ضروری چیزیں ہوں گی وہ ان سبھی لوگوں کو پہنچا دی جائیں گی اور اس میں میرے دو سو ملین ڈولر ہیں اور یہ بات تو تمہیں بھی پتا ہوگی کہ کسینو میں اتنے زیادہ پیسے رکھنا یہ اتنے پیسوں کی ڈیلنگ کرنا تو غلط بات ہے تو اس لیے وہ اسکورٹ سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے اس کسینو سے کسی طرح سے میرے وہ پیسے لے آؤ تو میں تمہیں پچاس ملین ڈولر دوں گا پہلے تو اسکورٹ کو اس کی باتوں پر یقین ہی نہیں ہوتا اب کیونکہ اسکورٹ کی لائف میں بھی کچھ پروبلمز تھیں اس لیے اسکورٹ سوچتا ہے کہ پچاس ملین ڈولر تو بہت ہوتے ہیں تو کیوں نہ میں اس بارے میں ایک بار سوچوں وہ آدمی اسکورٹ سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس 36 گھنٹے ہیں ان پیسوں کو واپس لانے کے لیے اتنے ٹائم کے اندر ہی تمہیں وہ پیسے واپس لانے ہوں گے تمہیں جو بھی کرنا ہے کرو جتنے بھی آدمی لے کے جانا چاہتے ہو جاؤ یہ تمہاری پروبلم ہے اس کے بعد وہ آدمی اسے کیسینوں کا نقشہ دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اسکورٹ کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے جو کی شوشیل ورکر ہے اب اس شہر کے باہر ایک ریفیوجی کیمپی بھی ہوتا ہے جہاں پر وہ لوگ رہا کرتے تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا انہی میں سے ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جس کا نام گیتا تھا اس کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں اب اسکورٹ کی بیٹی کیٹ گیتا کے پاس جاتی ہے اور اس سے پہنچتی ہے کہ تمہارا کوئی ایشو تو نہیں ہے تو گیتا اسکورٹ کی بیٹی سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے جس کے لئے مجھے لاس ویگا شہر کے اندر جانا ہوگا اور میں تم سے پرومس کرتی ہوں کہ میں پیسے لے کر واپس آ جاؤں گی لیکن اسکورٹ کی بیٹی اس سے کہتی ہے کہ نہیں تم شہر کے اندر نہیں جا سکتی لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اور تمہیں تو پتہ ہی ہے نا کہ شہر کے اندر کے حالات کتنے خراب ہیں لیکن گیتا کہتی ہے کہ دیکھو اگر مجھے وہ پیسے مل جاتے ہیں تو مجھے یہاں اس ریفیوجی کیمپ میں رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی میں یہاں سے واپس چلے جاؤں گی لیکن اسکورٹ کی بیٹی کہتی ہے کہ نہیں تم تھوڑا ویٹ کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا خیرہ بھی اسکورٹ اس کسینو ماسٹر کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن پہلے مجھے اپنی ٹیم اکٹی کرنی ہوگی وہ اپنی ٹیم میں پانچ لوگوں کو رکھتا ہے دو لڑکیاں اور تین لڑکے اسکورٹ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں اس کے بدلے میں پیسے بھی دوں گا لیکن تمہیں اپنی پوری کوشش کرنی ہوگی خیرہ بھی اس کے بعد یہ سبھی لوگ مل کر اس گینگسٹر سے ملنے کے لیے جاتے ہیں جہاں پر وہ گینگسٹر یعنی کہ وہ کسینو ماسٹر کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں وہاں جانے کے لیے سب سے پہلے ویگس سٹی میں انٹر ہونا ہوگا لیکن وہاں پر بہت سارے زومبیز ہوں گے تو تمہارا پہلا کام وہاں پر زومبیز کو ہرانا ہوگا جس کے بعد تم سب لوگ کسی طرح سے کسینو میں پہنچ جاؤگے اور وہ لڑکی جو کی پائلٹ ہے وہ کسینو کو اوپر ہیلیکوپٹر لے کر تمہارا وہاں پر ویٹ کرے گی اور لڑکی جو کی لوگ کھولے میں ایکسپرٹ ہے وہ لوگ کھولے گا جس کے بعد تم سب لوگ پیسے لے کر کسینو کے ٹیرس پر پہنچ جاؤگے جہاں سے تم پیسے لے کر نکل جاؤگے اب وہ گینگسٹر اپنا ایک اسٹیسٹرنٹ بھی بھیجتا ہے ان کے ساتھ تاکہ وہ ان پر نظر رکھ سکے اب اس کے بعد اس کوٹ اپنی ڈوٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کر کہتا ہے کہ دیکھو کیٹ مجھے تمہاری بھی ہیلپ چاہیے دراصل کیٹ اپنے ڈیٹ سے ناراض رہا کرتی تھی کیونکہ اس کوٹ کی بائیف کو بھی وہ زومبی انفیکشن ہو گیا تھا جس وجہ سے اس کوٹ کو اپنی بائیف کو مارنا پڑا تھا اور اسی لیے اس کوٹ کی بیٹی کیٹ اس سے ناراض رہتی ہے کیٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ڈیٹ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کوٹ کہتا ہے کہ تم شہر کے اندر نہیں جاؤگی لیکن اسی دوران کیٹ کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ ریفیوجی کیمپ والی لڑکی گیتا اس شہر کے اندر جا چکی ہے اور وہ شہر کے بارے میں زیادہ کوئی جانتی بھی نہیں ہے تو اس کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے اس لیے کیٹ اس کوٹ سے کہتی ہے کہ ڈیٹ آپ پلیز مجھے شہر کے اندر جانے دے وہاں پر کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے پہلے تو اس کوٹ اسے منع کرتا ہے لیکن اس کے باروار کہنے پر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نے پورے شہر کو تباہ کر رکھا تھا کوئی بھی چیز صحیح سلامت نہیں بچی تھی ریفیوجی کیمپ والی لڑکی کی یہاں آنے پر ایک اور لڑکی نے مدد کی تھی جو کہ خود بھی ریفیوجی کیمپ میں رہا کرتی تھی لیکن وہ ویگر شہر کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتی تھی اس لیے وہ ان کے ساتھ آتی ہے اب یہ لوگ جیسے ہی شہر میں انٹر ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک زومبی ٹائگر آتا ہے تب یہاں پر وہ ریفیوجی لڑکی جس نے گیتا کو اندر بھیجا تھا وہ یہاں پر ایک بدتمیج سولجر کو گولی مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں یہاں نیک لیے زومبیز کو کسی انسان کو دینا پڑتا ہے تاکہ وہ ہمیں نہ ماریں وہ یہاں پر اسکورٹ کی ٹیم کو بتا دی ہے کہ یہاں پر دو ٹائپس کے زومبیز ہیں کچھ تو ڈمپ ہیں لیکن کچھ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں جن کا مقابلہ ہم کسی بھی طرح سے نہیں کر سکتے تو اچھا یہ ہی ہوگا کہ ہم ان سے بچ کر رہیں ساتھی وہ لڑکی یہاں پر اسکورٹ کی ٹیم سے کہہ دی ہے کہ ہمیں اس لڑکی کو بھی ڈھونڈنا ہے جسے میں یہاں لے آئی تھی لیکن اسکورٹ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس صرف ایک دن ہے جس میں ہمیں کچھ پیسے ڈھونڈنے ہیں تو اس لئے ہم تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے اسکورٹ کی بیٹی یہ بات سن کر کافی دکھی ہو جاتی ہے خیرہ بھی یہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور اندر جاتے ہیں اور وہاں پر پاتے ہیں کہ جو زومبیز یہاں پر موجود تھے وہ یہاں پر سو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے کچھ زومبیز ایسے تھے جو دن میں سویا کرتے تھے اور رات میں اپنے شکار کے لیے نکلتے تھے وہ لوگ یہاں سے دھیرے دھیرے کر کے نکلی رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ہاں پر ایک لڑکی سے شور ہو جاتا ہے جس سے وہ سارے زومبیز اٹھ جاتے ہیں اور اس لڑکی کو پکڑ لیتے ہیں وہ لڑکی ان سے لڑنے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن زومبیز کی تعداد بہت زیادہ تھی تو وہ ان سے فائٹ کیس سے کر پاتی تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کا بچنا پوسیبل نہیں ہے اس لئے وہ اپنی باقی ٹیم میمبر سے کہتی ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور تم پلیز جانے سے پہلے مجھے شوٹ کر دو تو اس لئے اس کا ساتھی اس کے پیچھے بندے پیٹرول پر شوٹ کرتا ہے جس وجہ سے یہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ سبھی زومبیز مارے جاتے ہیں جس کے بعد ان کا راستہ کلیر ہو جاتا ہے اور یہ لوگ کسینو پہنچ جاتے ہیں اس کوٹ اور اس کی بیٹی کسینو کی لائٹ ٹھیک کرتی ہے اور وہ پائلٹ کسینو کی چھت پر جا کر اس کبال ہیلیکوپٹر کو ٹھیک کرتی ہے اب کسینو کے باہر اس گینکسٹر کا وہ اششٹنٹ اور وہ چھوٹی والو والی ریفیوجی لڑکی پہرہ دے رہے ہوتے ہیں خیر اب یہ سبھی لوگ کسینو کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر لوٹوک جو کی اس ورڈ کو کھولنے والا تھا وہ کہتا ہے کہ یہاں پر اتنے سارے پیسے رکھے ہیں اور یہاں پر کوئی پہرہ نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر کچھ ٹرپس بھی ہو سکتے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں پا رہے اس کے لیے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہم یہاں پر پہلے ایک ایک کر کے زومبیز کو لائیں گے اور اگر یہاں پر کوئی ایسر ٹرپس ہوگا تو زومبیز اس کی لپیٹ میں آئیں گے اور ہمارا راستہ کلیر ہو جائے گا دوسری طرح وہ دو لوگ جو باہر پہرہ دے رہے تھے ان کے پاس کوز زومبیز آنے لگتے ہیں اور اب دوسری طرح وہ لوگ ورڈ کے پاس ایک ایک کر کے زومبیز کو لانے لگتے ہیں جو کی ان ٹرپس میں فنسنے لگتے ہیں کبھی ان پر فائرنگ ہوتی تو کبھی ان پر تیر چلتے تھے باہر اس چھوٹے والو والی لڑکی اور اس آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ جو لڑکی ریفیوجی کیمپ سے شہر کے اندر آئی تھی انہیں زومبیز کے لیڈر نے اپنے پاس قید کر کے رکھا ہے یعنی کہ سب سے پہلا وہ زومبی جو کی اس کنٹینر سے آزاد ہوا تھا وہ ان سبھی زومبیز کا راجہ تھا تو وہ آدمی اس چھوٹے والو والی لڑکی سے کہتا ہے کہ اس لیڈی زومبی کو شوٹ کرو تاکہ ان کا راجہ یہاں پر آئے دراصل یہ لیڈی زومبی اس زومبی راجہ کی بائیف تھی وہ زومبی یہاں پر گولی کی آواز سن کر آئی تھی اور جیسے ہی وہ یہاں پر آتی ہے وہ آدمی اس زومبی کا گلہ کارٹ لیتا ہے اور اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے وہ چھوٹے والو والی لڑکی اس سے کہتی ہے کہ یہ تم نے بہت غلط کیا ایسا کر گئے تم نے ہم سب کی جان خطرے میں ڈال دی اب وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں کیونکہ تم نے اس کی بائیف کو مار دیا جو کی ایک بچے کو جنم دینے والی تھی اور تب ہی وہاں پر ایک اور نیوز آتی ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جس ریٹی میں یہ لوگ ہیں اسے اگلے ایک گھنٹے میں اڑا دیا جائے گا یہاں پر بومبنگ کی جائے گی جس سے پورا شہر ختم ہو جائے گا یہ خبر ان کے لیے کافی بری تھی کیونکہ اب ان کے پاس بہت کم ٹائم بچا تھا اور ابھی تک ان لوگوں نے وہ پیسے بھی نہیں لیے تھے اب اسی بات کو لے کے لیے سبھی لوگ بہت پریشان تھے اور اوپر سے انہیں ایک اور بری نیوز ملتی ہے وہ پائرٹ لڑکی نے بتا دی ہے کہ اس کا ہیلیکوپٹر خراب ہو گیا ہے اسے ریپیر کرنے میں مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم لگے گا لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گی اسکورٹ اپنے سادھیوں سے کہتا ہے کہ دوستو ہمارے پاس بہت ہی کم ٹائم بچا ہے جلدی کام ختم کرو جس کے بعد یہ لوگ جلدی سے اس لوکر کو کھول کر سبھی پیسوں کو اپنے بیگ میں بھڑنے لگتے ہیں دوسری طرح وہ زومبیز کا راجہ بھی اپنی بائیف کو ڈھونٹا ہوا یہاں پر پہنچ جاتا ہے اسے یہ دیکھ کر بہت گصہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کی پریگنٹ بائیف کو مار دیا اس لئے وہ بہت گصے میں ہوتا ہے اور وہ اپنی زومبی ٹیم کو تیار کرتا ہے ان پر اٹیک کرنے کے لئے وہی دوسری طرح اسکورٹ کی بیٹی کو یاد آتا ہے کہ وہ ریفیوجی کیمپ والی لڑکی کی تھا اس کی بہت اچھی دوست ہے اور اس نے اس سے پرومیس کیا تھا کہ وہ اس کی ہیلپ کرے گی وہ ان زومبیز کے قبجے میں ہیں پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی اس لئے وہ چھپ کر اسے ڈھونڈنے چلی جاتی ہے جب اسکورٹ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی بیٹی یہاں پر نہیں ہے تو وہ اس کے پیچھے جانے لگتا ہے اور اتنے میں ہی وہ زومبیز اس کی ٹیم پر اٹیک کر دیتے ہیں جس دوران ایک لڑکی ماری جاتی ہے جو کی اسکورٹ کو پسند کرنے لگی تھی اب جیسے ہی وہ سبھی زومبیز بیسمنٹ میں آ کر ان سبھی لوگوں پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہ کسینو گینگسٹر کا اسششٹنٹ ان سبھی لوگوں کو ویسمنٹ میں لوگ کر دیتا ہے وہ سبھی لوگ کافی حیران ہوتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا وہ ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ پریشان مت ہو ہمارا یہی تو پلان تھا تم کسی گینگسٹر سے بھی کوئی اچھی امید کر سکتے ہو گیا میرے بوس کو تو تم سے پیسے چاہیے ہی نہیں تھے اسے تو صرف اس زومبی کی برائٹ کا سر چاہیے تھا جس سے کہ وہ اس پوری زومبی آرمی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور جب وہ زومبی اس کی آرمی کو کنٹرول کر لیں گے تو بھلا انہیں تمہاری کیوں ضرورت ہوگی اور یہ کہہ کر وہ باہر چلا جاتا ہے وہ اس آدمی سے اس بیک کو لیتا ہے یہ سمجھ کر کہ اس کے اندر اس زومبی کی برائٹ کا سر ہے لیکن جب وہ اس بیک کو کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں کوئی سر نہیں ہوتا بلکہ منی کاؤنٹنگ مشین ہوتی ہے یہ دیکھ کر اسے بہت گصہ آتا ہے وہ اپنا آپا کھو دیتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر وہ زومبی ٹائگر آ کر اسے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ چھوٹے والو والی لڑکی ایک باہر نکلنے کی جگہ ڈھونڈ لیتی ہے جس کے بعد وہ سبی کو باہر لے آتی ہے لیکن جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں ان کا سامنا ہوتا ہے بہت سارے زومبیز کے ساتھ وہ سارے زومبیز ان کے سامنے ان پر اٹیک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ شوٹر لڑکے کو پکڑ لیتے ہیں جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کا ٹائم بھی آ گیا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ دوستوں میں ان سے نہیں بچ سکتا اس لیے تم مجھے شوٹ کر دو اور ان واقعی زومبیز کو بھی اور وہ بھی اس لڑکی کی طرح اپنے آپ کو سیکریفائس کر دیتا ہے جس سے یہ لوگ کافی دکھی ہو جاتے ہیں دوسری طرح ہم اسکورٹ کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جو کی ابھی بھی اس ریفیوجی کیمپ والی لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن تبھی اس کے سامنے وہی سیکیورٹی آفیسر آ جاتا ہے جسے کی ریفیوجی کیمپ والی اس لڑکی نے مارا تھا لیکن اب وہ خود بھی ایک خطرناک زومبی بن چکا تھا دوسری طرح وہ بچے ہوئے ٹیم کے باقی سبھی لوگ روف ٹوپ کی طرف جاتے ہیں جہاں پر وہ زومبیز کا راجہ بھی پہنچ جاتا ہے تو وہ زومبیز سے پیچھے کہتی ہے کہ جلدی سے پیچھے ہٹ جا اور ساتھی وہ اس کی برائٹ کا سر بھی نکالتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ پیچھے ہٹو نہیں تو میں سے شوٹ کر دوں گی اس لیے وہ زومبی پیچھے ہٹ کر جانے لگتا ہے لیکن تبھی وہ چھوٹے والے والی لڑکی اسکورٹ کو دیکھتی ہے جو کہ اس ہیلیکوپٹر میں بیٹھ چکا تھا اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زومبی لیڈر اس چھوٹے والے والی لڑکی پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ لڑکی بھی مرنے سے پہلے اس کی برائٹ کا سر نیچے گرا دیتی ہے جس سے اس کا سر فٹ جاتا ہے دوسری طرف اسکورٹ اس پائلٹ لڑکی کو بتاتا ہے کہ میں پیسے نہیں لا سکا اور ساتھی وہ اسے اس کسینو ماسٹر کا پورا پلان بھی بتاتا ہے اور اب میری بیٹی کھو چکی ہے مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسکورٹ کی بیٹی گیتا کے پاس پہنچ چکی تھی لیکن تبھی پیچھے سے وہ سیکیورٹی آفیسر بھی آ جاتا ہے لیکن اسکورٹ کی بیٹی کافی بہادر ہوتی ہے اسکورٹ بھی یہاں پر پہنچ چکا تھا وہ یہاں سے اپنی بیٹی اور گیتا کو ساتھ لے کر فورا یہاں سے نکل جاتا ہے یہ لوگ جلدی سے بھاگ کر روف ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں تاکہ جلدی سے بھاگ کر یہاں سے نکل سکیں لیکن اب اتنے میں ہی وہ زومبی لیڈر بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ تیجی سے دوڑ کر ہیلیکوپٹر میں ہی جمپ لگا دیتا ہے اور اب یہاں پر اسکورٹ اور اس زومبی کی فائٹ ہوتی ہے اور اس فائٹ میں وہ زومبی اسکورٹ کو کاٹ لیتا ہے لیکن پھر بھی اسکورٹ کسی طرح سے خود کو سنبھالتے ہوئے اس زومبی لیڈر کو شوٹ کر دیتا ہے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے اور اب شہر میں بومب ایکسپلوڈ ہونے میں صرف پانچ منٹ باقی رہ گئے تھے انہیں فوراں ہی یہاں سے نکلنا تھا لیکن اس لڑائی میں اس فیمل پائلٹ کو بھی گولی لگ گئی تھی اس لیے وہ بہت ہی مشکل سے اس ہیلیکوپٹر کو اڑاتے ہوئے اس جگہ سے نکل جاتی ہے اور یہ لوگ جیسے ہی وہاں سے نکلتے ہیں تب ہی وہاں پر بلاسٹ ہونے لگتے ہیں لیکن اس ایر اسٹرائی کی وجہ سے ان کے ہیلیکوپٹر پر بھی اثر پڑتا ہے وہ اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور شہر سے دور جا کر کریش ہو جاتا ہے اس میں وہ پائلٹ بھی ماری جاتی ہے اور گیتا بھی اور اسکورٹ کافی زخمی ہوتا ہے اس سب میں اسکورٹ کی بیٹی کی جان بچ گئی تھی اب وہ اپنے ڈیٹ کے پاس آتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے کہ ڈیٹ مجھے معاف کر دو میں نے آج تک آپ کی کوئی بات نہیں مانی ہمیشہ آپ کی باتیں ٹالی آپ سے نفرت کی کہ آپ نے ہی میری مم کو مارا لیکن آپ اپنی جگہ ایک دم صحیح تھے تو پلیز آپ مجھے معاف کر دیجئے یہ اب میرے بھی کسی کام کی نہیں ہے اسی لئے اسکورٹ اپنی بیٹی کو ان پیسوں کو دیتا ہے اسکورٹ پر بھی اس زومبی وائرس کا اثر ہونے لگا تھا اسی لئے وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم مجھے شوٹ کر دو اور اسی لئے اس کی بیٹی روتے روتے اپنے فادر کو شوٹ کر دیتی ہے اور اسے ایسا کرنا پڑتا ہے اور اسے ساتھ ہی یہ بھی ریلائز ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس کے فادر نے اس کی موم کو مارا تھا کیونکہ انہوں نے ایسا اس لئے کیا تھا کیونکہ وہ زومبی بن کر بچپن میں کیٹ کو ہی کاٹنے والی تھی وہ یہاں پر بیٹھ کر بہت روتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر ریسکیو ٹیم بھی پہنچ جاتی ہے جو کہ اسکورٹ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں دوسری طرح ہم بیگس شہر کو دیکھتے ہیں جو کہ اب پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ائر اسٹرائک میں اسکورٹ کا ایک ساتھی بینڈرو بچ گیا تھا اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ ان پیسوں کو لے کر شہر سے باہر آتا ہے اور ایک فلائٹ بک کرتا ہے تاکہ وہ دوسرے دیش جا سکے یہاں پر اسے ہر طرح کی فیسیلیٹی دی جاتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر اس کی بھی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اس لئے وہ باتھروم میں جا کر خود کو چیک کرتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بھی کسی زومبی کے کٹنے کا نشان ہے اور تب ہی اس سے یاد آتا ہے کہ اسے اس زومبی لیڈر نے کٹا تھا یعنی کہ وہ زومبی وائرس اس شہر کے ساتھ ختم نہیں ہوا تھا بلکہ وہ بینڈرو کے ساتھ باہر آ گیا تھا اور اب اسی سسپینس کے ساتھ یہ فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لے گی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں